السلام علیکم کشمیری سٹوڈیو کے ساتھ آپ کا ہوس رادر فاکت حسین آپ کے سامنے حاضر ناظرین اس وقت ہم عدالت بزار کھڑے ہیں جہاں پر این ایچر نے روڈ کے سنڈر میں نالی کے لیے ایک کھڑا کر دیا ہے اور کھڑا کرنے کے بعد جتنا ملوہ ہے وہ سارا اٹھا کے روڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے بہت بڑی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے یہ اسی طرح آؤ تاؤ مال نکالا اور باہر ڈال دیا آج یہاں کاردات نامدد کی جمع کرانے کے لیے تمام اہلہ علاقہ کے گرم دلما سے لوگ آئے اور یہاں بہت بڑا رش بنا ایمولیسوں کو پرابلم ہوئی لوکل عوام کو یہاں بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے اور یہ عدالت بزار ہے یہاں ساری کابینہ آتی جاتی ہے کسی کی نظر یہاں نہیں پڑ رہی عوام علاقہ اور دکاندار سخت تنگ ہیں کہ کم اس کم اگر آپ نے یہاں سے ملوہ باہر نکالا ہے اس ملوے کو فوری طور پر یہاں سے قیب کیا جائے اور بہترین طریقے سے بورڈ لگا کر یہاں کام کیا جائے تاکہ آنے جانے والی ٹریفک کو تنگی نہ ہو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں کتنی پس پس کے اور کتنی مسئبت سے جان سے گزر رہی ہیں اور نہ ہی یہاں کوئی ٹریفک والا موجود ہے جو گاڑیوں کو اشارے دے سکے تو یہ گمگیر علاقات ہے اقوام بیلا فورا اس پر ایکشن لے الیکشن تو بعد میں ہے لیکن یہ جو کام آپ نے کھولا ہوا ہے اس کو فورا لپیٹا جائے عوامی مطالبہ ہے کہ فیڈ فور یہ یہاں سے مٹی ہٹائی جائے رات کو ڈیمپر لگا کر یہ مٹی اٹھوا کر سائیڈ پر پھنکوائی جائے اور بلکل کلیر طریقے سے اس کام کو کیا جائے جس طرح سے انہوں نے یہاں کبر کھوٹ کے روڈ کے سنڈر میں ڈالی ہوئی ہے یہ نائت جائلانہ انداز ہے اور اس طرح اس طرح کام نہیں ہوتے ہیں عدالت بزار ہے یہاں پہ عوام کا آنا جانا بہت ضروری نیچے اسپیزال ہے مریض آتے ہیں گھنٹا گھنٹا یہاں پھنس جاتے ہیں اس سائیڈ سے آنے والے کو اس سائیڈ کا نہیں پتہ لگتا ہے اس سائیڈ سے آنے والی ٹریفک کو اس سائیڈ کا نہیں پتہ لگتا ہے اس طرح سے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اس لئے فیل فور اس پر ایکشن کیا جائے اور یہ رات و رات یہ ملوہ یہاں سے ہٹایا جائے یہاں بورڈ لگائے جائیں پتہ لگے کام ہو رہا ہے اور یہ کام اکثر رات میں کیا جاتا ہے یہ دن بھر رات بھر لگے ہوئے تو اپنی کھیتی اپنا ویلونک سسٹم بنایا ہوا ہے یہ چیزیں یہاں نہیں ہونی چاہئے